جس پر ہے رواحق کا لزنا ہے لاکھوں جانے بدا حق کے اس رچتے تیجھے راہے درستے مرمان بھائی خدا اللہم باہد آمنہ اور نصر اللہ آمنہ اب خوف نہیں جیدانوں کا سر راہ خدا سید کے پیروکار ہے ہم بدلے کے لیے تیار ہم دنیا سے بٹا دیں گے ہم باطل کا نشاء اب خوف نہیں جیدانوں کا سر راہ خدا سید کے پیروکار ہے ہم بدلے کے لیے تیار ہم موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد یقین توفیق الہی ہے اور توجہات امام زمان اجلاللہ فرج و شریف ہیں کہ حالات کے ناموافق ہونے کے باوجود مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا اور اس توسط سے آپ تمام برادران ایمانی کا دیدہ میں آپ کے جذبات آپ کی محبتوں اور آپ کے ولولوں کی قدردانی کرتا ہوں مجھے احساس ہے اس کا آپ اپنی عقیدت کا اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اپنے مکتب کے ساتھ اپنے مشن کے ساتھ شخص کے ساتھ نہیں شخصیت کے ساتھ فرق تو آتے جاتے رہتے ہیں آپ کا یہ جذبہ اور آپ کی یہ محبتیں یقیناً اپنے مشن اور اپنے حدف اور مقاصد کے ساتھ یہ وابستگی کا اظہار ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مائے امید ہے میں جملہ نامکمل تھا اور اس کو میں اس انداز میں کہتا بھی نہیں ہوں ہم نے ہمیشہ اس ملک کے اندر اسلام اور قرآن و سنت کے نفاز کی حمایت کیے سب سے پہلے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہاں قرآن و سنت کے نفاز کی حمایت کریں اور مجھ سے جب ایک اس زمانے میں ایک اسی ملک کے اندر ایک دور میں جب کہا گیا کہ ملک کے اندر شریعت کا نفاز ہوگا ایک شریعت بل بھی آیا تھا بہت سے شریعت بل آئے یہ الگ بات ہے بڑی تفصیل ہے ان شریعت جتنے بھی شریعت بل آتے رہے ان کا کیا انجام کیا ہوا یہ الگ بات ہے لیکن شریعت کے نفاز میں قرآن و سنت کے نفاز میں ہم نے ببانگ دہل یہ کہا کہ ہم اس ملک کے اندر قرآن و سنت اور شریعت کا نفاز چاہتے ہیں میں آپ کی ترجمانی کرتے ہو کہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا خطرہ تھا اور خوف تھا کہ پتہ نہیں کس قسم کی شریعت نافذ ہوگی پتہ نہیں کس بران کا اسلام اس ملک کے اندر نافذ ہوگا لیکن مجھے ہمیشہ آپ پر اعتماد رہا یہ جو اختلاف کی باتیں ہیں ظاہر ایک تشویش علماء کرام کو میں اس کی بھی ان کی تائد کرتا ہوں لیکن یہ اختلافات ایسے نہیں ہیں جو تشیعہ کے کاروہ کے سامنے رکاوٹ بن سکیں لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین تشیعہ کے پیش رفت کا اور اس کے آگے بڑھنے کا سلسلہ اس جد و جاہد کے آگے بڑھنے کا سلسلہ جاری ہے اس میں یہ چھوٹے موٹے اختلافات رکھنا اندازی نہیں کر سکتے مجھے کبھی کسی کسی کے سامنے دس نگر نہیں ہونا پڑا میں کبھی کسی کا اللہ کے کرم سے مولا کی انہائیت سے میں تشیعہ کی نمائندگی کرتے ہوئے کبھی کسی کا دس نگر نہیں رہا کسی کا موتاج موتا خود ذمہ داری ہے اس لیے میں کہتا رہا شاید آپ تک بات نہیں پہنچی کہ وحیِ الٰہی یہ کہتی ہے انہائزئی امتکم امتاً واحدا یہ امت ایک امت ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں امت ایک ہے فرقِ مسلک فکحیں کئی ہیں فکحیں کئی ہو سکتی ہیں مسلک کئی ہو سکتے ہیں لیکن امت ایک امت ہے میں جہاں شیعہ شیعوں کی بات کرتا ہوں وہاں تمام اہل سنت کے حقوق کی بات بھی کرتا ہوں ان کے اندر سب سے پہلے میری ذمہ داری ہے کہ میں امت کے مختلف فرقوں اور گروہوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کروں یہ جا اس دور کے اندر مکتب اہل بیت کے حقوق کے حوالے سے بعض لوگوں کے ذینوں میں کچھ غلط خیالات آئے اور انہیں کوشش کی کہ آل محمد کے ماننے والوں مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کے حقوق کو کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے پاکستان کے ایوانوں کے اندر اور پاکستان کے میدانوں میں ان سالشوں کا مقابلہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے ایوان کوئی ایسا قانون نہیں پاس کر سکے جو مکتب اہل بیت کے سامنے رکاوٹ پیدا کر سکے آپ اگر ایک پرزہ لے جائیں تشیعوں کے خلاف سازش کا ایک پرزہ تو اسرمیلیوں کی کھڑکیں اور دروازوں میں آپ کو کوئی سراخ نہیں ملے گا جہاں سے وہ پرزہ پھینک سکیں یہ معمولی بات نہیں ہے تشیعوں کا ایک تشخص ایک عظمت تھی اس کے خلاف کتنی ساتھ سے ہوئیں بہت زاری لوگ اٹھائے گئے کراہ کے لوگ اٹھائے گئے کراہ کے لوگ اٹھائے گئے سنیوں کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی سنی مکتب فکر کا کوئی تعلق نہیں ہے میں ان وسط میں بیٹھا ہوں سنیوں کے بریلوی دوبندی اہلی حدیث بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے ساتھ بیٹھنے سے کوئی مذہب پر فرق آئے گا دیکھ چکے ہو پشری دفعہ جب نشتر پارک میں پروگرام ہوا تو میں اس لباس کے ساتھ سجدہ گاہ رکھ کے ہاتھ کھول کے جب نماز پڑھ رہا تھا تو دنیا دیکھ رہی تھی مکتبِ علیویت کا ترجمان موجود ہے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی کمزوری نہیں ہے کمزوری کی وجہ سے انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے نہ کوئی مجبوری ہے نہ کمزوری ہے میرا میں آلِ محمد کے آفا کی مکتب کا ماننے والا ہوں اور ترجمان ہوں میری ذمہ داری بنتی ہے امت کے تمام فرقوں کو ایک پلٹ فارم پر اکٹھا کرنا یہ ان مسالک کا مسئلہ نہیں ہے آپ کے خلاف کوئی معتبر مستند مسئلک اس کی مسجد سے آپ کے خلاف کوئی الزام تراشی نہیں ہوگی یہ بازاری لوگ ہیں خریدیوں لوگ ہیں کراہ کے لوگ ہیں جن کو اٹھایا گیا ہمارے خلاف غلیز زبان اور غلیز نعرے لگوائے گئے شاید ان کی ان کی غلط فہمی تھی خام خیالی تھی کہ شاید اس سے تشیعوں کی حضمت کو ہم نیچے گرا لیں گے میں نے پانچ سال پہلے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ کسی سٹیج پہ کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھوں گا میں نے تمام ٹی وی چینل چھوڑ دیے تمام میٹنگیں چھوڑ دیں جن کے اندر ان کو بنایا جاتا تھا ختم ہو گئی بات اب کسی امن کمیٹی میں یہ موجود ہوں ہمارے لوگ اگر بلائے جائیں تو ان کو نہیں بلائے جائے گا ایسے لوگ جو شیعوں کے خلاف غلیز مہم ہاں اگر اگر وہ تکفیر سے ہاتھ اٹھا لیں تو پھر غور کیا جا سکتا ہے نارے آئے ناری آئے ان کے فرمان پہ آئے ان کے فرمان پہ میں اس میں مزید بات نہیں کرتا انشاءاللہ یہ مرحلہ بھی آئے گا اب جو مرحلہ موجود ہے ہم بیٹھے ہیں دینی جماعتوں کے این درمیان میں بلکہ ہم بیٹھے ہیں دینی جماعتوں کے اس امت واحدہ کے دائرے میں این مسند صدارت پر بیٹھے ہیں دشمن وہ چاہتے تھے کہ ہمیں اس اس امت کے دائرے سے نکالیں یہ غلیز مہمیسلی شروع ہوئی تھی تشیعوں کا ایک تو تشیعوں کی عظمت کم کی جائے تاکہ ان کے ساتھ برابری کی سطح پہ آپ بیٹھے ہیں بہت سی باتیں ہیں میں کیا کیا عرض کروں آپ کو تحریک جعفریہ پر پابندی کے مسئلے کو سپرم کورٹ رد کر چکی ہے سپرم کورٹ نے رد کر دیا تحریک جعفریہ پر پابندی کے مسئلے کو وہی برابری کی پالیسی ہے جو اب تک چل رہی ہے اس کو جو چلا رہے ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ یہ پالیسی زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی نہیں چلے گی ہم اس ملک کے آزاد ملک کے آزاد شہری ہے جو ہمیں نکالنا چاہتے تھے امت واحدہ سے جن پر کروڑوں اور عرب اور روپیہ صرف ہوا پاکستان کی ریاست کا پیسہ صرف ہوا آج ہم مولا امیر کی تعلیم اور ان کے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کہ مولا فرما سکتے ہیں فرمانا چاہیے ان کے اس لیے کہ پیغمبر نے جو سنت دی تھی مولا کو میں حکمت کا گھر ہوں اہلی اس کا دروازہ ہے مولا امیر نے یہ دست دیا الحکمت و ظالت المومن دانائی مومن کی گمشدہ مطابق استعمال کرتے ہو جب ہم نے اس فیض کو ہم نے استعمال کیا تو آج ہم امت واحدہ کے اندر موجود ہیں ہمیں گالیاں پکنے والے گندگی کے ڈھیر پر کڑے ہوئے بہت لوگ پریشان تھے اس وقت دیکھیں جی ہمارے خلاف اتنی واقعا بڑی غلیز مہم تھی ایک سال کا میں آپ کو بتاؤں ایک سال میں نے خود اندازہ لگایا اور میں نے بیان کیا تھا کہ ان پر اتنا پیسہ تشہیوں کے خلاف یہاں پاکستان میں اتنا پیسہ صرف ہوا کہ جتنا اس سال میں اردن حکومت کا بجڑ تھا عرب و روپیہ ہم نے ان کا عرب و روپیہ زائے گیا اور حکمت و دانائی مولا امیر سے جو ہمیں ورسے میں ملی تھی اس کے ذریعہ ہم نے ہم نے ان کو امت سے خارج میں فتوے نہیں دیتا ہوں میں فتوے کے خلاف ہوں مجھے فتوے دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی وہ خود بخود اپنے کرتوتوں کی وجہ سے امت کے دائرے سے خارج ہو گئے جو ہمیں خارج کرنا چاہتے تھے اس لیے میں سمجھتا ہوں لوگ گھورا جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کچھ چھوٹے موٹے اگر جمنوں تنظیموں کے گروہوں کے حافظ میں اختلاف آتوں تو اس سے پریشان ہو جاتے ہیں شاید یہ ہو جائے گا وہ جو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تشیع قوت ہے تشیع قوت ہے جس کو کوئی پاکستان کے اندر نظرانداز نہیں کر سکتا ہمارے حقوق کا راستہ روکنے کی کوشش کی بھول کیوں کہ آپ سیون شریف میں ہم نے اعلان کیا تھا پہلے تو میں جب بھا گیا تو کہا جی یہاں ازاداری پر پابندی ہے میں اندر داخل ہوا پتہ نہیں کیسے میں آیا مجھے نہیں پتا پہنچا دربار کے اندر داخل ہوا مجھے نہیں پتا کہ ماتمی تھے یا فرشتے تھے اتنے ماتمدار اکٹھے ہوئے اتنا ماتم ہوا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ کا عظیم واقعہ ہے اور پھر یا پیک یا حسیب یا پیک یا حسیب قائد کے بربان پہ اور پھر کنونشن پہ ہم نے اعلان کیا کہ اس سید کے دربار پر ارداداری کی جتنی رسمیں ہوتی تھیں اس میں ایک انچ بھی ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ نے سنا ہوگا تو اس وقت وزیر حالہ نے کہا کہ یہ مصیبت میرے گلے میں کس نے ڈال دی اور پھر اسے جان چھڑائی بھارا ازاداری یہ سید اور شہدہ کے سامنے کوئی رکاوٹ قابل قبول نہیں ہے میں کل بھی کہے چکا اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں گلیوں سے گوٹھوں سے شہروں سے ہوتا ہوا یہاں پہنچا مجھے یہاں آنے کے لیے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے تو حسین حسین کرنے کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے میں یہاں حضر ہوا ہوں میں شبریہ ادا کرتا ہوں مولاہ علامہ محمد باقر نجفی کہا کہ انہوں نے مہمان کی احسیت سے احترام کیا میں ان سے درخواست کروں گا کہ مجھے ان مومنین کا ایک فرد مان لیں عزیزان اگرامی یہ جو اس وقت صورتحال ہے لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں کیا بہت کچھ ہو رہا ہے میں جانتا ہوں حالات کو سمجھتا ہوں قوموں کی رہبری اور آنمائی جذبات سے نہیں ہوتی دانائی سے ہوتی جذباتی آدمی قوم کو کسی تباہی کے گڑے میں ڈال سکتا ہے حکل مندی سے قومیں محفوظ رہتی ہے تاریخ کا کون سا لمحہ ہے جہاں تشیعوں پر اس قسم کی مصیبتیں نہیں آئی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہم نے آواز اٹھائی ہے اور میں نے کہا کہ اس سے پہلے تم نے نیشنل سیکورٹی پالیسی دی تھی جو اٹھنے سے پہلے ہی مر گئی اور اس کے بعد آپ نے دیا ہے نیشنل سیکورٹی پالان اور پالان کے بعد واقعات ہوئے میں شیعہ سنی حوالے سے بات نہیں کرتا تھا میں پاکستان کے شہری عوام کے حوالے سے بات کرتا رہا ہوں لیکن میں مجبور ہوا اس لیے کہ چار واقعات ہوئے چٹیاں ہٹیاں راولپنڈی شکارپور حیات آباد پشاور اور شکریال مسجد القائم اسلام آباد جس کو قصر سکینہ کے نام سے خبر چلی یہ چار واقعات شیعوں کے بارے میں اور میں نے سوال اٹھایا ہے کہ یہ کیوں اور حقائق بتائیں کہ یہ لوگ کون تھے کہاں پلتے رہے کس نے ان کو تربیت دی کس نے پیسہ لگایا کیسے ان کی ریکی کیسے ہوئی ان کی رانمائی کیسے ہوئی ان کو سہولتے کس نے دی ابھی تک حقائق نہیں بتائے گئے چھپیس ایجنسیاں وزیر داخلہ کہتا ہے کہ اس منک کی موجود ہے کیا کیا انہوں نے کہ یہ خبر نہیں دے سکی کہ شیعوں پر حملہ ہونے والا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایسے مرحلے پر ہم داخل ہو چکے ہیں کہ ہم سوالیاں نشان لگا رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان پر ہم سوالیاں نشان لگاتے ہیں ریاست پاکستان پر میں ریاست پاکستان کا شہری ہوں ملک پاکستان کا شہری ہوں پاکستان کی ذمہ داری ہے پاکستان کی قاعد اعظم کے پاکستان کی ذمہ داری ہے اب کیسا پاکستان ہے میں اس میں تبصرہ کسی بات میں کروں گا قاعد اعظم کے پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ میری جان مال عزت عبرو اور حقوق کا تحفظ کرے اور اگر نہیں کر سکتا تو مجھے بتائے اگر نہیں کر سکتا تو مجھے بتائے میں دیکھ رہا ہوں نیشنل ایکشن پلان سے کابی نتائج سامنے نہیں آئے کوئی لورڈ سپیکر کی باتیں ہیں کوئی چھوٹے موٹے مولوی ملہوں کی باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اس سے دھوکہ نہ دیا جائے اصل مسئلہ کی طرف آؤ دہشت گردی کا خاتمہ خاتمے کے لیے کیا کیا اقدام کی ہے آپ نے نیشنل ایکشن پلان کے بعد یہ ہمارا سوال ہے میں اس کا جائزہ لے رہا ہوں اگر وہ نیشنل ایکشن پلان کے نتیجے میں جان و مال کا تحفظ نہیں دے سکیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی جان و مال کا خود تحفظ کریں ہم اس ملک کا ایک طاقتور حصہ ہے ہمیں ایک قوت ہے اس ملک کی کسی مشکل میں نہیں ہے دانائی کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ملکی حالات کو مد نظر رکھیں اس لیے کہ ہم پہلے بھی حکومت میں تھے اور اندھا بھی انشاءاللہ ہم حکومت میں آئیں گے ہمارا ملک ہے اور اس ملک کے حاکم ہم ہیں اور انشاءاللہ اس اقتدار پر ہم پہنچے گے اور اس یہی سے میں کہہ دوں کہ اندھا آنے والے بلدیاتی انتخابات میں ہم برپور حصہ لینے جا رہے ہیں ہم حصہ لے گے اور سمجھ لو سیاسی قوت یہی سینٹ کے اندر ہماری قوت تھی قومی اسمبلی کے اندر دوسری جگہوں پہ کہ ہم نے اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کو بلوں کو ایکٹوں کو سب کو ناکام بنایا اور تشیعوں کی عزت و عبرو میں بھی اضافہ کیا یہ مولا کی میں سمجھنا ہوں توجہات خاص ہیں امام زمان کے اور اندھا بھی ہم انشاءاللہ سیاسی عمل میں بھی رہیں گے اور اپنے خلاف ہونے والی داشتگردی کے خاتمے کے لیے مراحل کے مطابق اقدامات کریں گے اگر ریاست ناکام رہی تو اپنی ناکامی کو تسلیم کریں ہم اپنے تحفظ کا خود انتظام کر کے دکھائیں گے ہم اپنے تحفظ کا خود انتظام کریں گے